سڑک پر سنگرام کی تین تصویروں کے ساتھ تو آپ کے سامنے تین تصویریں ہیں فیروز آباد جان پور اور غازی پور کی تصویریں ہیں جہاں فیروز آباد میں گاری ٹھکرانے کے بعد مدھر پردیش پولس کے سپاہی کی بری طرح سے پٹائے کر دی گئی تو وہی جان پور میں گنڈوں نے محلاؤں کو زمین کی لڑائی میں بری طرح سے پٹا ہے ادھر غازی پور میں بھی دبنگو کی پٹائی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے تو پردیش میں تین الگ شہروں کے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے سڑک پر سنگرام چھڑا ہوا نظر آیا سب سے بھائیوہ تصویر جان پور کی جہاں پر زمین کی لڑائی میں محلاؤں کو بھی نہیں بکشا گیا کس طرح سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کھیت میں ان کو لاتی ڈنڈوں سے پیٹا گیا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو فیروز آباد کی تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے پولیس کرمی کو جم کر پیٹا ہے پٹائی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے آپ کو بتا دیں اوہر ٹیک کرتے وقت بولیرو ٹکرائی تھی بولیرو کے ٹکرانے پر جم کر سپاہی کی پٹائی کی گئی ہے بولیرو پولیس کرمی جا رہا تھا ٹونڈڈا اکشتکو سائنی کی پوری گھٹنا تو فیروز آباد کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے جہاں مدردیش پولیس کے سپاہی کی جم کر پٹائی کی گئی ہے ادھر گازی پور میں مار پیٹ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے لہورا پور گاؤں نیواسی عجیب سنگھ کے فارم پر بھوج پور گاؤں کے کچھ دبنگ لوگ ایک جھٹ ہو کر وہاں پہنچے اور گالی غلوچ کی اور اس کے بعد ہاتھا پائی پر اتار ہو گئے عجیب سنگھ نے ڈائل ہنڈرڈ پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس کے سامنے ہی دبنگوں نے فارم کی مین دروازے توڑ کر اندر گھس کر عجیب سنگھ اور ان کے نوکر کو لاتھی ڈنڈے سے ٹیٹ کر گھائل کر دیا ماملے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور کاربائی کی بات پہی جا رہی ہے اور اب آپ کو ہم دکھائیں گے جانپور کی وہ تصویر جو کانون بیوستہ پر بڑے سوال کھڑے کرتی ہے دراصل یہاں پر مہیلاؤں کی پٹائی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے یہاں پر گنڈوں نے مہیلاؤں اور لڑکیوں کو جم کر پیٹا ہے زمین کی رنجش میں یہ ویواد ہوا اور جس کے بعد مہیلاؤں کی بھی کس طرح سے بری طریقے سے پٹائی کی گئی ہے یہ تصویر ہم آپ کو جانپور سے دکھا رہے ہیں جلال پورتھانا کے پوریوگاؤں کا یہ پورا ماملہ ہے تو جانپور کی تصویر کانون بیوستہ پر بڑے سوال کھڑے کر رہی ابھی سون بھدر میں اس طرح کی تصویریں سامنے آئی تھی ان ناؤں میں اس طرح کی تصویر سامنے آئی تھی اور اس کے بعد جانپور کی تصویریں جہاں پر کس طرح سے زمین کی جنگ سامنے آئی ہے جم کر مار پیٹ ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سڑک پر ہی سنگرام دیکھنے کو ملا سکشا کے مندر میں بھی کس طرح سے سٹوڈنٹس سنگرام کرتے نظر آئے آج ریپورٹ دیکھیں مدھورا کے ایس کے اس کالج میں جم کر ہنگامہ ہوا شانتی بوروک دھرنا دے رہے چھاتر شاتراؤں پر چیئرمین ایس کے شرما کے اشارے پر پولیس نے بری طرح لاتھیاں بانجی جس میں کئی چھاتروں کو چھوٹے بھی آگئے چھاتروں نے بتایا کہ یہاں جبرن فیل کر دیا جاتا ہے اور عوید وصولی ہوتی ہے سکشا کے مندر میں بی ای ایم ایس کے چھاتر شاتراؤں کا پیس کے نام پر اترکت ہزاروں روپے وصول نے اور منجمنٹ کے دوارہ فس کیر کے اقدام سے پہلے ہی سیکنڈ ڈیئر کی فیس جمع کر آ کر ایڈمٹ کرنا دینے کاروب لگاتے ہوئے چھاتر شاتراؤں کا پردرشن دوسرے دن بھی جاری رہا وہیں وارانسی میں بی ایچیو ایک بار پھر ویوادوں میں آ گیا یہاں ایک چھاتر نے راجنیتی ویواد کے پروفیسر پر خکرم کرنے کا عروب لگایا اور پورے ماملے کے شکایت بی ایچیو پرشاسن سے کی چیلا پرشاسن کے پاس ماملہ نہیں گیا ہے ابھی ماملہ صرف دوسرے دیالے پرشاسن کے پاس ہے دوسرے دیالے پرشاسن دو دن کے اندر جانج پوری ہونے کے بعد کاریوائی کر سکتا ہے نیرہ جیسوال کے ساتھ رویس سنگھ بھارت سمچار وارانس دلی سے خبر آیا جہاں پر آج سیم یوگی پیم آواز پہنچے ہیں پیم موڈی سے سیم یوگی آدھے تنات نے ملاقات کی ہے آپ کو بتا دیں پیم موڈی سے کئی مددو پار سیم یوگی نے چرچہ بھی کی ہے آپ کو بتا دیں ڈیفنس ایکسپو بھی یوپی میں ہونا ہے اور چرچہیں اس طرح کی بھی ہے کہ جب سیم یوگی نے آج پیم موڈی سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے انہیں نیوتا بھی دیا ہے ادھر پریانکا گاندھی نے سیم یوگی کو چٹھے لکھ کر مینپوری کی اشہاترہ کے حتیہ کے ماملے میں انصاف کی مانگ کی ہے کیا ہے پریانکا کی چٹھے میں اور کیا ہے پریانکا کی مانگ اس ریپورٹ میں دیکھئے کانگرس کی راشتری مہا سچو پریانکا وادرہ گاندھی نے سیم یوگی آدیتنات کو اس بار ٹوئٹ نہیں بلکہ چٹھے لکھ کر کے جواب مانگا ہے مینپوری کی بیٹی کی ہوئی حتیہ کے ماملے پر چٹھے لکھا ہے پریانکا وادرہ گاندھی نے اب تک ٹوئٹ کر کے پردیش سرکار پر حملہ بولنے والی پریانکا گاندھی نے یوپی کے سیم یوگی کو پتر لکھ کر کانون بیوستہ کے مددے پر گھیرا یوگی کو پتر لکھ کر پریانکا نے مینپوری چھاتر آواز میں ہوئی چھاترہ کی موت کا مددہ اٹھایا اور پریوار کے لیے نیائے کی مانگ پریانکا گاندھی نے مینپوری میں سواش پانڈے کی بیٹی کی حتیہ کو لے کر ستھانی پولیس کی کاری پرانانی پر سوال اٹھاتے ہوئے سیم یوگی آزی سناس کو ایک پتر بھیجا ہے جس میں انہوں نے مکہ منتری سے چار سوال بھی پوچھنے ہیں چھاترہ کے شنیر پر چوٹوں کے انیک نشان تھے پرشاشن نے پریوار کی گیر موجودگی میں اور پریوار کی سہمتی کے بینا چھاترہ کے شف کو جلپربہ کرنے کا کارے کیا ایسی کونسی مجبوری تھی ایسی کونسی جلدباجی تھی اس کی جانچ ہونی چاہیے ساتھی شریمتی پریانکا گاندی جی نے یہ بھی کہا ہے کہ اتر پردیش میں جس طرح سے مہیلاو کے ویرود اپرات بڑھ رہے ہیں بچنتہ کا وشہ ہے اور مہینپوری کی گھٹنا کو لے کر کانگریس پارٹی ایک وستطرنی تھی کانگریس کی راشتری ماہ سچو نے یوپی کی یوگی سرکار پر کانون بیوستہ کے نام پر حملہ بولا ہے کانون بیوستہ کی نام پر ایک بار پھر سے پریانکا باندرہ گاندی نے سی ایم یوگی آجتنات پر سوال داگے ہیں اور کہا ہے کہ مہینپوری چھاترواس میں ہوئی حتیہ کے معاملے پر آخرکار پولیس اس دنوں کے بعد کاروائی کیوں نہیں کر رہی آخرکار سرکار کسے بچانے کا پریاس کر رہی ہے کیونکہ پر سنجیتے نوربا کے ساتھ سنجید جوہان بھار سمچار لکھنو ادھر بی ایس پی سے گھٹ بندن بھلے ہی ٹوٹ چکا ہو لیکن سفہ بمیٹکر کے سہارے ڈلیتوں کے دلوں تک پہنچنا چاہتی ہے اور اسی لئے چھائی دی سمبر کو بابا صاحب کی پونڈی تتھی کا کائکرم پورے پردیش میں منائے جائے گا ریپورٹ دیکھیں سمیدھان کے نیرماتا بابا صاحب ایک بار پھر سیاست کے کے اندر میں ہے چھے دی سمبر کو بھیم راؤ آمڈی تتھی ہے اس سے پہلے سیاست اپنے شباب پر ہے سمیدھان دیوست کے موقع پر وشیش سترکا اوجن کر کے بی جی پی جہاں بابا صاحب کو یاد کر چکی ہے تو اب سپا بھی بابا صاحب کی شرر میں ہے بی ایس پی سے گڑ بندن بھلے ہی ٹوٹ چکا ہو لیکن سپا بابا صاحب کے سہارے دلیتوں کے دل میں دستک دینا چاہتی ہے کارکرم تی ہے کہ پورے پردیش میں سپا آمڈی تکر کی پنی ستھی کا کارکرم آیوجیت کرے گی سپا سپرمہ اخلی شادوں کے نردیش پر اب سماجوالی پارٹی کے سب ہی پتہ دیکاری چھے دیسمبر یعنی بابا صاحب امیٹ کر کہ پری نیروان دیواز کو بیدھوار دنگ سے منائیں گے اس کے لئے باقیدہ پتر لکھ کر کے سپا سپرمہ اخلی شادوں نے نردیش جاری کیے پارٹی کاریالے سے لے کر کے اور یو پی کے سب ہی جنپدوں میں یہ پری نیروان دیواز منائے جانے کے نردیش دیئے گیا چھے دسمبر کو آدھانی راشتی اردیت جی کا جو آدیش آیا ہے اس آدیش کے انسار ہر جنپد پہ کینڈر جنپد مکھیالے پر آدھانی بابا صاحب بھیمرا امبیٹ کر جی کی پنیتیتی ہم لو بہت دھوم دھام سے منائیں گے کتنا ہی نہیں سپا کی اوفیشیل ہولڈنگز میں بھی لویا کے ساتھ ساتھ بابا صاحب بھی نظر آئیں گے وہیں بابا صاحب کے لئے امبیلے اس پیار پر بی جے پی نیوار کیا ہے بی جے پی بھی خود بھلے ہی بی ایس پی میں سیند لگانے کے لیے بابا صاحب کو اپنا بتاتی ہو لیکن سپا کے کارکرموں سے اسے دکت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ سپا میں رہتے ہوئے افمان اور اب ووٹ کے لیے سممان دے کر سپا اپنا دوہرہ چرطر دکھا رہی ہے ہمیشہ سے ہی سماجبادی پارٹی نے بابا صاحب بھیمرا مویٹ کر جی کے ویچاروں کے برود کی راجنیتی کی ہے ان کو مانا نہیں ہے انہوں نے جو گریبوں کے اتھان کیا جو منتر دیا اس کے برود میں کام کیا سماجبادی پارٹی میں سماجبادی پارٹی پہلے خود اخلیس یادب جی جو ان کے کالخند میں سماجبادی پارٹی کے کالخند میں جو گریبوں کا پیڑن ہوا ہے اس کے لیے پراشت کریں پھر کوئی اور بات کریں جو قانون کے رسیتہ ہے ہم بیٹھ کر کے پڑن نیروار دیوست کو بنا کر کے کئی سپا اب مسلم یادوں کے علاوہ دلتوں پر بھی اپنا کئی نہ کئی ان کے حصے داری کی بات کر رہی ہے اور یہی پریاست کیا جا رہا ہے کہ پڑن نیروار کے دیوست کے اوثر پر دلتوں میں بھی سینماری کی جائے تو ایسے میں بھو آگتیل ملانا لازمی ہے کہ میں پرسنار ست خان کے ساتھ سنجھ سنجھ شوان بھارت مچار لکھنو چلیے بڑھتیں آج لگاتار گرتی ہوئی جہاں ایک اور دیش کے لیے چنطہ کا وشہ ہے تو سیاسی دلوں کے لیے سیاست کو بھونا نکہ موقع بیپکش سرکار پر حملہ ور ہے تو سرکار کہہ رہی ہے کہ ستھتی پر نیانترڑ ہے ریپورٹ دیکھیں دیش کے آرطک وکاس کی رفتار 2013 کے پاس اب ستھیمی ہو گئی ہے پچھلے 18 مہینے سے بھارت نے دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتے ایکانومی ہونے کا تاج بھی چین کی ہاتھوں گوا دیا ہے پورو پی ایم مل مہن سنگھ نے ایکانومی کی اس حالت کو چھتا چنک بتایا ہے لیکن کیندر سرکار کہہ رہی ہے کہ بنیادی دھاچہ مضبوط ہے اسے لے کر سیاست بھی تیز ہے اور ویپکش ایک برکر نوڑبندی کے فیصلے کو لے کر سرکار پر حملہ ور ہے ہم بد سے بدتر استطیق میں آ گئے ہیں مانیفیکچرنگ انڈسٹری جو ہماری ہے وہ نیگیٹیو میں جا رہی ہے ہمارے آئی اگری کلچر میں بھی کسی طرح کا کوئی گروت نہیں دیکھنے کو مل لہا ہے جو وعدہ کیا تھا موڈی سرکار نے گی پانچ ٹریلین کی ایکانومی بنا دیں گے وہ جتنی رہ گئی ہے وہاں تک ہی نہیں رکھنے میں کامیاب رہ پائے پانچوے سے ساتوے اسطحان پہ آ گئے ہیں نشت روپ سے بری طرح سے بھارت کی ارثوے وسطہ کو چوپٹ کرنے کا شرہ موڈی سرکار موڈی جی پریانکا گاندھی نے بھی ٹوئٹ کر کے سرکار پر نشانہ سا تھا آپ کو بتا دی کہ اب جو آکڑا آیا ہے وہ اس آشنگ کا صرفی خراب ہے پچھلے چھے سال میں سب سے خراب آکڑا ہے یہ اس سے پہلے 2013 میں جنوری سے مارچ کے بیچ یہ در 4.3 پرتشت پر تھی چنطہ کی بات یہ ہے کہ لگاتار چھٹی تیماہی ہے جب جی ڈی پی کے بڑھنے کی در میں کراوٹ آئی ہے سب سے چنطہ جنا خبر یہ ہے کہ انڈسٹری کی گروہ ریٹ 6.7 پرتشت سے گر کر صرف آدھا پرسنٹ رہ گئی ہے موڈی سرکار نے مائی کے بعد سے اکانومی میں صدار کیلئے کئی قدم ضرور بیدیشی نمیشکوں سے سرچار جھٹایا اور کورپوریٹ ٹیکس میں کٹوٹی کی گئے باسترک روزگار جنیت ہونے کا کام چلائے اور پوری بڑی سنکھیا میں چاہے انفرسٹیکچر کا چھتر ہو یا انچھتر ہو کرشی کا چھتر ہو سبی میں روزگار بڑھانے کا کام ہوا ہے اور استھائی روزگار اور ایک بیوھارک روزگار اس کے لیے اور سویر روزگار اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا گیا گھٹی جی ڈی پی کو لے کر بی جے کی جہاں رکشات پک روئیے پر اور سرکار کے آگڑوں میں اُلجھانے کی کوشش کر رہی ہے تو ویپک شکبر سے ڈوٹ بندی کو جی ڈی بی کے حالاتوں کے لیے ذمہ دار بتا رہا ہے کنجے سنگھ چوہان بھارت سمچار لکھنو چلے بڑھتے ہیں آگے اگلی خبار گریٹ این ویڈا سے ہے جہاں پر خونی سنگھرش میں ہوئے دو بھائیوں کے مرڈر کے ماملے میں دونوں کا شاو آج گاؤں پہنچا اور گراملوں نے پولیس سے کاروائی کی مانگ کی اور کہا کہ جب تک کاروائی نہیں ہوگی تب تک ہنتم سنسکار نہیں کیا جائے گا گرامیڑ ربپورہ کے ایسو کو سسپنٹ کرنے کی بھی مانگ کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ رامپور کے بانگر گاؤں میں فائرنگ کے دوران دو بھائیوں کی موت ہو گئی تھی ادھر آگرہ میں ہتیا کی سنسنی خیز واردہ تھوئی ہے تھانا کھراغر شتر میں شنیوار کو نابالک لڑکی کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی اس کی لاش سکول کے پاس پڑی ملی ہے پولیس نے چانبین کے بعد لاش کو پوشٹ موٹم کے لئے بھیج دیا ہے اس کے بعد جانچ میں پولیس جڑ گئی ہے گھٹنا تھانا کھیراغر کے گاؤ کھا کے گھر کی بتائی جا رہی ہے ادھر امبیٹکر نگر میں یوک کی لاتھی ڈنڈو سے پیٹ پیٹ کر مار دینے کا ماملہ سامنے آیا ہے وہیں پولیس اسے پریم پرسن جوڑ کر دیکھ رہی ہے پولیس نے آٹھ لوگوں کے خلاف کی اس درش کا لیا اور آگے کی کاروائی میں جوڑ گئی ہے ماملہ مرے چاہ گاؤں کا بتائی جا رہا ہے جہاں دیر رات ایک لڑکا اپنی پریمکہ سے ملنے کے لئے گیا تھا برجنوں نے وقت کو پکڑ کر اس کی بری طرح سے پٹائی کر دی اور علاج کے دوران یوک نے دم دھوڑ دیا آشنای آشنای لڑکی سیکھ ملنے گیا تھا اسی میں آپ پیٹ ہمیر پور چلے بڑھتے آگئے اگلی خبر شاہ جہاں پور سے ہے جہاں پر چرمانند کو آج کوٹ میں پیشی پر لائے گیا تھا چرمانند جیل میں بند ہیں چار شیٹ داکھل کرنے کے بعد ان کی یہ دوسری پیشی تھی بھاری سرکشی بیچ انہیں کوٹ میں پیش کیا گیا اور اگلی پیشی 16 دسمبر کو تیہ کی گئی ہے ان کو زمانت دی جائے یا نہ دی جائے اس پر بھی فیصلہ کوٹ نے سرکشی رکھ لیا ہے جس فردر پروسیڈن کے لئے پہلے ہمارا جو حق ہے جو ہمارے ڈاکومنٹ ہیں وہ ہم لگ پھر پروسیڈن کے لئے لگے کی پورے ڈاکومنٹ سمیں دیئے گئے کی نہیں دیئے گئے وہ سب دیکھیں گے ہم لوگ پہلے ڈاکومنٹ کو سکورٹنائز کریں گے پھر چھاتر رہ چکے تین تصویر ہم آپ دکھا رہے جب کانپور کے دو دن کے دورے پر راشت پتی رام ناؤ کو ان کانپور پہنچے ہیں ان کا سواگت کیا گیا ہے دیپ پر جولن کر کار شروعات کی ہے خود راشت پتی یہاں کے چھاتر رہ چکے ہیں تو تین تصویر میں آپ دکھا رہے ہیں کہ راشت پتی رام ناؤ کو ان کانپور پر پہنچے ہیں دو دن کا دورہ ہے اور شلیئے بات کریں گے مہار سرکار کا شکریہ پر تھا اور اس دوران مہار سرکار سرکار اپنا شکری پر سرکر سدن میں ثابت بھی کر دیا ہے بھی پکش میں اپنا ووٹ نہیں دیا وہیں اے آئی ایم آئی ایم کے دو اور سی پی آئی ایم کا ایک ویدھائی بھی ووٹنگ سے دور رہا تو مہار سرکار نے شکتی پرکشن پاس کر لیا ہے 179 یہاں پر سنکھیا رہی بہومت کی تصویریں ہم آپ کو آج فلو ٹیسٹ کے سرکاری سکولوں میں بہتر سکشہ کے دعوے کی دیویندر کمار پانڈے کے موائنے میں کلائی کھل گئی آٹھویں ککشا کی انگریزی کی کتاب کو انگریزی کی سکش کا نہیں پڑ سکیں اس کے لامہ بچے بھی آسان سے سوالوں کا اتر دینے میں کیسے گچہ کھا گئے اس ریپورٹ میں دیکھئے کیا آپ نے کبھی سنا ہے سکول میں پڑھانے والے ٹیچر ہی فیل ہو گئے ہوں جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے دیویندر کمار پانڈے کی کلاس میں ٹیچر فیل ہو گئے س diverse دو دو مڈم دو مڈم دو دو بلکل آپ پڑھئے دو آپ پڑھے پڑھے آپ پڑھے آپ سوالوں کسی پڑھے کنہ کچھ کو ایو ٹیچر کچھ کنے تری یہاں ٹیچر انگریزی نہیں پڑھ پائیں جس کے بعد ڈی ایم نے فٹکار لگائی اور بی ایسے کو کارروائی کرنے کا آدیش دیا اتر پردیش میں شکچہ کی نیف یعنی کی بیسک شکچہ کا حال بہت برا ہے صوبہ صوبہ اپنے بچوں کو اسکول کے لیے بھیجتے وقت ہر ماتا پتا کی آنکھوں میں بچے کے سنہرے بھوشے کا سپنا ہوتا ہے بچے کو اسکول کی بس پر چڑھاتے وقت اسے اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ ایک ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اس کا بھوشے بنے گا لیکن انہاو کے جونئر ہائی سکول چورہ گاؤں میں ڈی ایم کے اوچک نیرچھن نے شیکچھنک ویباس تھا کی پول کھول کر رکھ دی ڈی ایم نے سب سے پہلے چھاتر چھاتراؤں سے سیدھا سموات کر سوال جواب کیے ڈی ایم کی کلاس میں آٹھویں کلاس کے بچے انگلیش نہیں پڑھ پائے لیکن ڈی ایم صاحب آوات تو تب رہ گئے جب بچے تو بچے شکچھکا بھی آٹھویں کلاس کی انگلیش کی کتاب کو ٹھیک سے پڑھ نہیں سکی ڈی ایم کی کلاس میں ایک اور جہاں شکچھکا فیل ہوئی وہیں بیسک شکچھا ویبھاگ کے سکولوں کے شیکچھک ویباس تھا کی پول بھی کھول گئی ڈی ایم نے شکچھکا کو جم کر فٹکار لگاتے ہوئے صدھار کی بات کہی اور بی ایسے سے اسکولوں میں بہتر شکچھک محول بنانے کے سخت نردیش دیئے ہیں ڈی ایم صاحب نے شکچھکوں سے بھی کہا تو شکچھکوں کو بھی پڑھنے میں سبیدہ ہو رہی تھی اس پر ڈی ایم صاحب ناراج ہوئے اور انہوں نے کہا جب آپ ہی کو نہیں آ رہا ہے تو بچوں پڑھانے میں آپ کئی سا کام کریں گے تو اس طریقے سنکر دورہ ناراجگی بیکت کی گئی ہے جو بھی ڈی ایم صاحب دورہ پریشت کی جائے گی آئے گی اس میں جو بھی نردیش آدیش ہوگی اس کا پاہن کیا جائے گا ادھر یوپی میں دو جہاں اجگر نکلنے سے ہر کم مچ گیا گونڈا میں گننے کی چھلائی کرتے ایک خیت میں اجگر نکل گیا جس سے لوگوں میں دہشت مچ گئی بستی میں بھی ایک گھر میں اجگر نکلنے سے گھر والوں کے ہوش اڑ گیا تو دو تصویر آپ کے سامنے ہیں گونڈا اور بستی کی جہاں پر اجگر نکلنے سے کس طرح سے لوگوں میں ہر کم کی ستھی بنی ہوئی تو گونڈا اور بستی کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے اجگر نکلنے کے بعد لوگوں میں دہشت دیکھنے کے بھی اور خبر بدوئی زلے سے ہے جہاں پر ایک انٹر کے چھاتر پر کروسین تھیل ڈال کر زندہ جلانے کا پریاز کیا گیا جھوٹ سے کشور کوئی لاج کے لیے نیجے سپتہوں نے بھرتی کرائے گیا پولیس نے شک کی آدھار پر تین لوگوں کو حراست ملیا جن سے پولیس پوستانچ کر رہی ہے پراتھم روپ سے پولیس اسے حملے کو زمینی ویان سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے معاملہ بدھوئی کوتوالکشتر کے گھسکری علاقے کا دیکھیں اس میں اسوپ پال نے شکایت کی ہے کہ جو بھی بکسی ہیں یادو گڑھیں انہوں نے اس پر جو ہے میٹی کا تیل ڈال کر کے اس کو آگ لگائی تو میں نے اس کو انسپیکٹر کو بھیجا تھا انہوں نے اپنی تحریر بھی دی ہے اور اس میں میں جانچ کروا رہا ہوں کہ کیا ہے اس کا اور اس میں تین لوگ پکڑے بھی گئے ہیں پراتھم درستہ تو ہی لگ رہا کہ وہ میٹی کا تیل ہی چھڑکا ہے اس پر اب یہ دیکھنا جانچ کبھی سے رہے گا کہ اس نے خود کر لیا ہے یا انہوں نے کیا ادھر باگ پر زلہ ستر نیالے میں آج تین سال کی معصوم سے وہے دشکرم معاملے میں محض پانچ دن میں سجا کا اعلان ہوا ہے جس میں آروپی پر عمرقیت کی سزا اور پاسکو ایک کے تحت ایک لاکھ روپے جرمانہ لگایا گیا ہے نیو جلدی فیصلہ آنا اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے دراصل تیرہ ستمبر کو تھانا چھپرولی شتر میں تین سال کی معصوم کے ساتھ دشکرم کی واردات ہوئی تھی آج پوکسو اسپیشل کوٹ نے ایک تین سال کی معصوم بچے کے ریپ کے آروپ میں آروپی رہول نام کے وقتے کو آج انہوں نے کار آواز کی عبیقت کو سجا سنائی اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آدھا کیا ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مہج پانچ دنوں میں پچیس گیارہ دو جار انیس کو آروپی کے خلاب چارج فریم ہو ہے اس کے پانچ دن بعد ٹال پورا ہونے کے بعد آج مات چھڑ پانچوے دن آروپی کو عمر قید کی سجا اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ادھر اے ادھا میں حاجی سعید نے جب سے جیشری رام کہا ہے تب سے انہیں اسلام سے ہی خارج بتا دیا گیا جس کے بعد انہوں نے مسجد میں معافی بھی مانگ لی اور کہا میں مسلمان ہی ہوں اور مسلمان ہی رہوں گا جیشری رام بھی نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی بہار نکلتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے وہ لوگ جو میرے اپنے ہیں وہ میرے کاؤں کے وہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے ہیں اور اس بیچ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل راج مشرا کے پروٹوکال کا اُلنگھن ہوا ہے چار گھنٹے ائرپورٹ پر انہیں انتظار کرنا پڑا ہے سرکاری جہاز کے انتظار میں کل راج کھڑے رہے بھراجستان کے راج پال ہے کل راج مشرا جن کے پروٹوکال کا اُلنگھن کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں انہیں لکھنو سے وارنسی ائرپورٹ جانا تھا جہاز کو لے کر چار گھنٹے تک اسمجنس کی استطیب بنی رہی پروٹوکال اُلنگن سے اُہاپوں کی استطیب رہی گورنر کل راج مشرا نے ناراضگی بھیجت آئی ہے سوطروں کے حوالے سے یہ جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں تو گورنر کل راج مشرا کے پروٹوکال میں اُلنگھن ہوا ہے چار گھنٹے تک انہیں انتظار کرنا پڑا جہاز کو لے کر اسمجنس کی استطیب رہی جس کو لے کر کل راج مشرا نے ناراضگی بھی ظاہر کی ہے چار گھنٹے انہیں ائرپورٹ پر ہی انتظار کرنا پڑا ہے تو بھارت سماچار پر خبروں کا سرسلہ لگاتا ہے جاری ہے لیکن فیلحال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی